قلب بیسیکلی نکتوں علی کاف کے ساتھ قلب means heart دل اور اسلام میں اسلامی discussion میں اسلامی scriptures میں چاہے وہ قرآن پاک ہو یا حدیث کی قطب ہوں اس میں قلب کو بڑی important حاصل ہے دل کو بہت important حاصل ہے یعنی اس طرح سے important حاصل ہے کہ the heart is not just a physical organ in terms of the spirituality of it اب تو شاید سائنس بھی اس کو ماننا شروع کر گیا ہے کہ heart itself is not just a blood pumping organ there is more to it than just pumping of blood into the system اس کا تعلق آپ سائنس یہ بھی اس چیز کو آیستہ سے دسکور کر رہے کہ heart itself contains certain sentimental and emotional expression to it یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہے یا دل نہیں مان رہا so there is something about heart which even science is now figuring out کہ up to now up to now جب تک science اس کو صرف ایک آم ایک ایک اورگن تصور کر رہی تھی کہ non oxygenated blood کو oxygenated blood میں convert کرتا ہے اور body میں blood کو circulate کرنے کے لیے blood کو pump کرتا ہے اب science اس چیز کو مان رہی ہے کہ دل میں ایک certain آم ایسا کوئی system موجود ہے جیسے ہمارا brain ہے وہ قابلیت رکھتا ہے اس چیز کی کہ وہ thoughts کو process کرتا ہے اور وہ emotions کو process کرتا ہے وہ questions کو reasoning کو process کرتا ہے وہ سوچتا ہے اس میں سے thoughts originate ہوتی ہے creativity originate ہوتی ہے اور counter کرتا ہے وہ اپنے senses acquired knowledge اور information کو اسی طرح اب science یہ مانتی ہے کہ heart میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے given ایسے features موجود ہیں جو ابھی science نے fully explore نہیں کی ہے so the term culb in the religious context means more than just an organ that keeps the body alive کتنی اس کو counter کرتا ہے یا accept کرتا ہے اس میں جو اتمنان کا concept ہے نا جیسے ہمارے اسلامی اسلامی تیچنگ میں دل کو وہاں پر بھی value حاصل ہے جہاں پہ ہم نفس سے یعنی ہم I don't want to confuse people کے نفس کا اور نفس کے اتمنان کا تعلق جو ہے وہ ایک different discussion ہے لیکن اس میں بھی نفس میں بھی جو existence of the acceptance or rejection of something coming from the heart یعنی دل دل کے اتمنان کو align کرنا دماغ اور عقل اور شعور کی کسی concept کے ساتھ ایک انتہائی ضروری عمل ہے یعنی اگر میرا دل مطمئن نہیں ہے کسی ایسی بات سے جس کا میرے سامنے کوئی جس کے شواہد بھی موجود ہو یعنی جس کا کوئی ایویڈنس بھی موجود ہو جب تک میرا دل اس کے ساتھ align نہیں ہوتا میرے دل کا اتمنان اس کے ساتھ align نہیں ہوتا تو میرا دماغ بھی اس کو accept کرنے سے کاثر ہوتا یعنی دل کی اتنی importance ہے یہ جو قلب ہے اس کی اتنی importance ہے اور اس کے لئے میں تھوڑا سا آپ کو صدر کی بھی بتا دوں گا تو آپ کو سا help ہو جائی گی اس میں صدر وہ مقام ہے جہاں پر اکورڈنگ می جب تک جتنا کچھ میں نے پڑھا ابھی تک صدر کے بارے میں صدر وہ مقام ہے جہاں پر روح کا بسیرہ صدر اور دل دو مختلف چیزیں یعنی بائی ڈیفنیشن مختلف چیزیں یہ ہم آئیڈنٹیفائی کر کے نہیں بتا سکتے کہ ہارٹ کہاں پہ ہے اور صدر کہاں پہ ہے کہنے کو جہاں دل ہے اس کے ساتھ ہی صدر موجود ہے جہاں پر روح کا بسیرہ لیکن جو دل کا اتمنان ہے وہ صدر کا اتمنان ہے صدر وہ جگہ ہے جہاں پر روح ٹھہرتی ہے اور روح کا ایک سرٹن انٹرلیکٹ ہوتا ہے روح کے پاس ایک سرٹن انفرمیشن موجود ہے روح کے پاس اللہ سبحانہ وطاللہ کا عمر ہے عمر ربی ہے عمر ربی صدر میں موجود ہے اس چیز سے انکار کر رہی ہے جو انفرمیشن مجھ تک آ رہی ہے تو وہ میرے صدر کے اندر ایک ڈسرپشن جنرئیٹ کرے گی وہ جو صدر ہے وہ دل کے ساتھ کنیکٹی ہے وہ مجھ سے جو کمیونی کرے گی کمیونی کر رہا ہے وہ میرا دل کمیونی کر رہ ہے دل سے آتا ہے تب جب صدر میں موجود روح اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے یعنی میری روح کا اور میرے دل کا کنیکشن صدر کے ثرو ہوتا ہے کیونکہ صدر وہ مقام ہے جہاں پر میرے روح کب بسی رہا ہے تو اب جو جو چیزیں میری روح کے انٹلیکٹ میرے صدر میں ایک بیلنس جنریٹ کریں گی ایک سکون جنریٹ کریں گی جس کی وجہ سے میرا کلب اس کو مجھ تک کنوے کرے گا کہ approved or not approved there's a concept which is not getting through me it is not being acknowledged by the روح hence the صدر says no so the دل becomes the کلب is in a state of disruption اور پھر میرا logic ہو یا میری منطق جو کچھ ہو میرا دل اس پہ approval نہیں دی رہا ہوگا تو صدر اور دل میں بڑا خوبصورت سا ایک difference وہ سمجھنے کے لیے یعنی وہ اب آپ جب feel کریں گے نا اس کو آج کے بعد سے particular کہ صدر میری روح کا بسیرہ ہے اس کے شر سے پناہ جو صدر میں وسوسے ڈالتا ہے صدر میں وسوسے ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قلوب ناس نہیں اللہ صدور ناس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر روح کا بسیرہ ہے وہاں پہ آکے کوئی خلل ڈال رہا ہے صدر میں کوئی خلل ڈال رہ deviate ہو رہا ہے یا اس کو damage ہو رہا جتنے بھی شر والی چیزیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ روح کا بسیرہ صدر میں وہ صدر کو آکے damage کرے گا تاکہ آپ کا system structure damage ہو اور آپ کا soul کا connection خدا سے اللہ تعالی سے آپ کا جو صلات ہے نا establish ہوتا ہے جو connection from the root to the load ربی کا connection ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ ربی کا connection disturb کرنے کے لئے صدر کو damage کیا جاتا صدر میں illusions generate کی جاتی ہیں صدر میں وسوہ سے ڈالے جاتے ہیں تاکہ یہ روح detach ہو جائے اپنے خالق بری peace to someone you bring the صدر you bring peace to the صدر of that person if you want to disturb someone you put وسوہ in the صدر of that person not in the heart of that person not in the culb of that person you can more of communication from this outer structure the body or صدر communication from the soulful section of the body so there the culb belongs to you in simple words and صدر belongs to your soul in simple words صدر آپ کے دل نے روح کی ہے اور قلب آپ کا ہے یہ دونوں characters within you have these two things to bond you with یہ آپ کا bond اس طرح سے بنتا ہے صدر اور قلب کا روح اور جسم کا this is how I can try to beautiful but it's a good question to know کیونکہ یہ بڑی ضروری چیز ہے اب جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے اور جہاں جہاں آپ کو قلب پڑھیں گے آپ تو آپ ہائلائٹ کریں گے اچھا قلب کی بات ہو رہی ہے اور قلوب کی بات صدر کی بات ہو رہی ہے صدور ناس کی